خبردار ہوشیار سوشل میڈیا استعمال کرنے والے ہو جائیں تیار پنجاب میں حد تک ایزت بیل قانون بن گیا قائم مقام گورنر پنجاب ملک محمد احمد خان نے بیل پر دسخت کیے قائم مقام گورنر نے دسخت کے بعد بیل پنجاب اسملی میں واپس دیش دیا حد تک ایزت بیل گزٹ نوٹیفیکیشن کے بعد نافذ العمل ہوگا صحافتی تنظیموں نے متناسے حد تک ایزت قانون کو انسان دشمن قرار دے کر مسترد کر دیا جوائنٹ ایکشن کمیٹری کا مشترکہ جدوجہت کا اعلان حکومتی سرگرمیوں کی کورج کے بائیکارٹ کا فیصلہ حنگامی اجلاس میں سی پی این ای اے پی این ایس ایمنٹ پی بی اے پی ایف یو جے اور پریس لف کے عہدداران کی شرکت اقوام متحدہ اور عالمی انسانی حقوق کی تنظیموں سے بھی رابطہ کرنے کا فیصلہ حد تک ایزت قانون کی آڑ میں آزادی صحافت پر شب خون مارا گیا سابق صدر سی پی این ای قاظم خان کہتے ہیں قائم مقام گورنر نے حد تک ایزت بل پر رات گئے دستخط کیے پیپلز پارٹی نے صحافیوں کے ساتھ دھوکا کیا صحافیوں کے حق پر ڈاکہ ڈالا گیا پاکستان فیڈرل یونین اور جنرلس نے بھی حد تک ایزت ایک کو چیلنج کر دیا درخواست میں گورنر حکومت پنچاب اور محکمہ اطلاعات کو فریق بنایا گیا موقف اختیار کیا کہ یہ قانون شہریوں کے بنیادی حقوق کے خلاف ہے قانون کی آڑ میں شہریوں کی آزادی کو سلط دیا جائے گا حد تک ایزت قانون کو کل ادم قرار دینے کی اس طرح حد تک ایزت کا قانون لاہور ہائی کورٹ میں چیلنج گورنر وزیراعلا کو بزریا پرنسپل سیکیٹری اور پنجاب حکومت کو فریق بنایا گیا موقف اختیار کیا حد تک ایزت بل قانون اور آئین کے منافی ہے عدارت قانون پر عمل درامت روکنے کا حکم دے حکومت نے حد تک ایزت بل پر پیپلز پارٹی کے تحفظات کو نظر انداز کیا جنرل سیکرڈی پیپلز پارٹی وزی پنجاب حسن مرتزہ کا رفت عمل کہا کہ قائم مقام گورنر پنجاب نے موقع سے ناجاز فائدہ اٹھایا پیپلز پارٹی حد تک ایزت بل کو صحافت اور آزادی اظہار رائے پر قدرن سمجھتی ہے پنجاب میں پہلی بار لائف سٹوک کارڈ اور کسان رہنمائی ایپ کا اجراء وزیرالہ مریم نواز اور صدر نون لیگ نواز شریف کی زیر صدارت اجلاس دونوں پروجیکٹس کی منظوری دی گئی مریم نواز نے کہا مویشی فیٹ کے لیے ارہائی لاکھ روپے بلا سوٹ کرز دیا جائے گا ملک کے تمام قابل ذکر منصوبے مسلم لیگ نون کے اعتبار میں مکمل ہوئے میٹرو کو جنگلہ بس کہنے والے ملک کو اجار کر گئے صدر نون لیگ نواز شریف کہتے ہیں کہ قوم کا موازنہ کرنا شاہی ہے کہ کس نے ملک کی خدمت کی اور کس نے اجارا ہے محکمہ داخلہ پنجاب کے منصوبے منظوری کے باوجود بجٹ سے باہر منصوبہ ترکیاتی پروگرام میں شامل نہ ہونے سے پنس بھی جاری نہ ہو سکے حکومت نے دو ہزار تائیس میں دو بینل صوبائی جوائنٹ چیک پوسٹس کی تعمیر کا منصوبہ منظور کیا تھا گائے اوشالہ رنگ روڈ پر سپورٹس کمپلیکس بنے گا پنجاب حکومت نے فرمز کے اجارا کے منصوبی دے دی تفصیلات کے مطابق سپورٹس کمپلیکس میں فوٹبال سٹیڈیم، جمنازیم، جوگنگ ٹریک، آپن چیم، ننگل ایریا اور کرکٹ سٹیڈیم بنایا جائے گا پنجاب کے سرکاری ملازمین کے لیے بڑی عید کا بڑا تحفہ پنجاب حکومت کا جون کی پیش کی تنخواہ عید سے قابل دینے کا فیصلہ ذرائع کے مطابق فزیرالہ پنجاب نے سرکاری ملازمین کو عید سے قابل پیش کی تنخواہ دینے کے احکامات جاری کر دیے سرکاری ملازمین کو تیرہ جون سے قابل پیش کی تنخواہ ادا کر دی جائے گی عید قربان قریب آتے ہی مویشی منڈیوں کی رونکے بڑھنے لگیں خریداروں کا رشہ سستے اور من پسند جانور کی تلاش جاری شاہکر کانجرہ میں نایاب نسل کے بکرے بیل اور اونٹ منڈی کی زینت بن گئے خریداروں کا جانور مہنگے ہونے کا شکوا شہراؤں اور گلی کوچھوں میں قربانی کے جانور بیچنے پر پابندی شہر میں دفعہ ایک سو چوانس نافذ کر دی گئی قربانی کے جانور صرف مختص آٹھ منڈیوں میں فروخت ہوں گے محکمہ داخلہ پنجاب نے دفعہ ایک سو چوانس کی پابندی بیس جون تک آئیت کی خوبصورتی بے مثال جو دیکھے نظر ٹھہر چائے شاہکر کانجرہ مویشی منڈی میں براہمن بیل مرکز نگاہ جانوروں کے مالی کا کہنا ہے کہ جتنے شوق سے جانوروں کو پالا ہے اتنی قیمت نہیں مل رہی وزیر بلدیات پنجاب زشان رفیق کا مویشی منڈیاں سگی کا سگیاں کا دورہ لائف سٹاک ہیلپ اور الڈیو ایم سی کیمپ کا جائزہ لیا صبح وزیر نے منڈی میں پارکنگ کے نظام کو سراہا کہا پارکنگ میں کوئی ٹیکس وصول نہیں کیا جا رہا کمیشنر لاہور زید من مقصود کے زیر سدارت اجلاس شہر میں قائم مویشی منڈیوں کے انتظامات کا جائزہ لیا کہا کہ منڈیوں میں آنے والے جانوروں پر سپری کیسٹ آفیسر یقینی بنایا جائے مویشی منڈیوں میں پارکنگ کے انتظامات کو منظم رکھیں سانیہ نو مائی کے کرداروں کو فوری سزا دلوانے کے لیے پنجاب اسمبلی میں قرارداد جمع قرارداد استحقام پاکستان پارٹی کے رکن اسمبلی شیپ صدیقی نے جمع کرائی نو مائی کے ماسٹر مائن منصوبہ سازوں اور ذمہ داروں کو سخت سے سخت سزا دی جائے قرارداد کامت جلہی انتظامیہ کا پی ٹی آئی کو آج موشی گیٹ میں ورکس کنونشن کی اشازت دینے سے انکار ڈی سی لہور نے تحریک انصاف کی درخواست مسترد کر دی رافیہ حیدر کی جانب سے ورکس کنونشن کی اشازت نہ دینے کا نوٹیفیکشن چاری چودوی پرویز اللہی حکومت کا ایک اور سکینڈل منظریان پر آ گیا دستاویزات کے مطابق پینٹ سالٹ کے ٹھے کے خلافے قوانین دیے گئے چھپن افراد کو لائسنس دے کر خزانے کے اربو روپے کا نقصان پہنچایا حکومت کا ڈی جی مائنس کو انکوائری کا خوکم مال موفت دلے بے رہم ریلوے افتران سرکاری خزانے کو دونوں ہاتھوں سے لوٹنے لگے خیر ضروری حاضریوں کو حاضری میں تبدیل کیا چھانے لگا خوکلپورا کے میٹ اکبر خوکر کی ملاجمین سے حاضری کے لیے پیسے مانگنے کی آڈیو لاہورنگ نے حاصل کر دی لیسکو میں کالی بھیڑیں ادارے کو نوچنے لگیں ایف آئی اے لاہور زون کا آپریشن لیسکو کے تین لائن سوپریڈنس کو گرفتا کر لیا ترجمان ایف آئی اے کے مطابق ملزم ہمائیوں ازغر حکیم سالچے دورا شرف قصور سرکل میں تائناک تھے ملزموں پر اٹھارہ ٹرانسفارمر خوٹ برد کرنے پر مقدمات درج ہوا موڈل بازاروں کو پلاسٹک فری بنانے کا میشن پلاسٹک بیکس کے استعمال پر پابندی آئے صرف پشتر مائکرون بیکس کے استعمال کی اشازت ہوگی لیچی مہولیات کی مطابق پنچہ بھر کے 36 موڈل بازاروں کو پلاسٹک فری زون بنائے چاہے گا اوان تک میاری سمان پہنچانے کا میشن سپیریر ایزی اور سپیریر نیچرل پروڈک کی تشہیر پاکستان بھر کے سیلزمنز کے لیے سوشل میڈیا کے استعمال سے مطالق ٹریننگ سیشن کا انعقاب ایم ڈی سپیریر گروپ پروفیسر ڈاکٹر چوبری عبدالخالد کی خصوصی شرکت بہترین کارکردگی کے حامل سیلزمنز کو نفد انعاماتی ہے کہا سپیریر ایزی اور سپیریر نیچرل کے ذریعہ وام کو بہترین پروڈک پراہم کر رہے ہیں بہت جلد ان کمپنیز کا شمار پاکستان کی نمبر ون کمپنیز میں ہوگا ہماری کوشش ہوتی ہے جب تک ہم خود سیٹسوائیڈ نہیں ہوتے ہم اس چیز کو اس وقت تک مارکٹ نہیں کرتے تو انشاءاللہ آپ دیکھیں گے اگر آپ جیسے میں نے آج آپ کو یقین دلایا ہے کہ اگر کسی نے پانچ سال کہیں پہ کام کیا ہے کسی نے دو سال کہیں پہ کام کیا ہے آج سے پہلے کسی نے دس سال کہیں پہ کام کیا ہے محنت کے ساتھ امانداری کے ساتھ خلوص کے ساتھ نیک نیتی کے ساتھ دو سال نہیں صرف آج آپ جس جگہ پہ کھڑے ہیں میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ اسی جگہ پہ ہم بیٹھے ہوں گے آج آپ پچاس دا رپیہ لے رہے ہیں تو آپ سوالاک پہ بیٹھے ہوں گے وزیر سنت و تجارت چہدی شافعہ حسین سے آزاب کشمیر کے وزیر سمال انڈسٹری کوسر تقدس کی اعلانی کی ملاقات پنجاب خواتین کی ترقی سرمایہ کاروں پر سہولیہ کی فرہمی اور ایک کارٹش انڈسٹری کے فروں کے لیے اقتامات پر تبار بے خیار خسرہ کے مریضوں میں اضافہ کا سلسلہ تھم نہ سکا چوبیس گھنٹے کے دوران پنجاب میں خسرہ سے متاثرہ تین بچے جان کی وازی ہار گئے لاہور سمیت صوبہ بھر میں دو سو چھپن نئے مریض رپورٹ مختلف حسبتالوں میں زیر علاج مریضوں کی تعداد چار سو تنتالس ہو گئی خواجہ سلمان رفیق اور خواجہ عمران نصیر کی زیر صدارت اجلاس ہیلتھ انشورنس پروگرام میں اصلاحات کا جائزہ لیا خواجہ سلمان رفیق نے کہا کہ ہیلتھ انشورنس پروگرام کی سفارشات جلد اوزیرالہ کو پیش کی جائیں گی خواجہ عمران نصیر بولے کہ یونیورسل ہیلتھ انشورنس پروگرام میں ریٹس پر نتر سانی کی جائے گی چودری محمد اکرم ٹیچنگ اینڈ ریسرچ حسبتال میں سرونگ ہیمانٹی سیمپوزیم کا انقاب ایم ڈی سپیریل گروپ پروفیسر ڈاکٹر چودری عبدالخالق کی بطور مہمانی خصوصی شرکت مریضوں کو علاج مولچے کی بہتر سہودت اوپر تباہت لے خیال بہترین خدمات کا مظاہرہ کرنے والے عملے کو انعامات سے نوازا پروفیسر ڈاکٹر چودری عبدالخالق نے کہا سی ایم اے کا انگلہ بہت زبردست کام کر رہا مریضوں کی صحت ہمارے لیے سب سے اہم ہے میں ندلہ کا شکر نہیں دا کر سکتا کہ اس طرح کے بے لاز اور محبت کرنے والے اور ہیومینٹی کے جو یعنی علمدار ہیں تو سر جیسی شخصیت ہمارے پاس سب سے بہتر ہیں ساتھ سینئر سیول ججز اس کی طرف کے چیف جیسیس لوہر ہائی کورٹ ملک شہزاد احمد خان نے احکامات چاری کرتی ہے ریجسٹرار لوہر ہائی کورٹ کا نوٹیپکیشن چاری چیف جیسیس نے پروموشن کمیٹی کی سفارش پر پروفارما پروموشن کی منظوری تھی پنجاب پولس اب شہریوں کے کالز کی سی ڈی آر حاصل نہیں کر سکے گی عدالتی حکم کے بعد متعلقہ موبائل فان کمپنی نے پولس کو اگاہ کر دیا 29 مئی کو عدالت نے بلا وجہ سی ڈی آر جاری کرنے سے روک دیا تھا